اور گرابتار آتنکیوں کی پہلی تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں روکی سے گرابتار ہوئے ہیں آئی ایس کے یہ چاروں آتنکیوں اور ان کی تصویر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں چار آتنکیوں کو گرابتار کیا گیا تھا ان کے عمر 19 سال کے قریب اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے منصوبے تھے ڈلی انسی آر کو دیلانے کے اردکن کو دیلانے کے یہ دیکھئے پہلی تصویریں سما چار پلس پر گرابتار آتنک کیونکہ پہلی تصویر آپ کے سامنے جن چار آتنکیوں کو گرابتار کیا گیا ہے اور انہیں اب ریمان پر بھی لیا گیا اور ظاہر طور پر ان سے تمام ایجنسیاں پوسکاش کر رہی ہیں اور یہ دیکھئے بغدادی کے چار چیلے ہیں ان کے عمر 19 سال کے قریب ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ آپ سنیں یہ تو اور بھی حیران ہوں گے یہ بی اے کے چھاتر اور اس کے بعد ان کی ناپاک کو کوشش دیکھئے وہ اردکن کو ڈیلانی کی کوشش میں تھے اور خاص طور پر جو ہرے دوارا روڑکی کے بیچ میں ریلوے ٹریک ہے اسے بھی اڑانی کی ان کی پلاننگ تھی لیکن اس سے پہلے ہی دلی اور اتراخن کی پولس نے ایک سپیشل ابھیان چلا کر کے انہیں گرابتار کیا اور گرابتاری کے بعد یہ دیکھئے پہلی تصویر دیو بھومی کے دشمنوں کو دیکھئے روڑکی سے نے گرابتار کیا گیا چار آتنکی ہیں آئی ایس آئی ایس کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی عمر بہت کم ہے اور ان کی منصوبے بہت بڑے تھے اور انہوں نے کئی ملکوں سے بھی بات چیت کی ہے آتک وادیوں سے ان کی سنگٹھونوں سے بات چیت کی ہے حالانکہ تمام خفیہ آجنسیاں اس کو لے کر پہلے سے ہی ایلٹ تھی ادھر اتراخن پولس نے یہ ضرور لوگوں سے اپیل کیا کہ اگر آپ کسی کی گتیویدیوں کے سندگر دیکھیں یا کچھ آپ کو لگے تو فوراں پولس کو سوچنا دیں لیکن ان چاروں کو جب گرابتار کیا گیا ریمان پڑھ لیا گیا اس کے بعد کیے پہلی تصویر آپ کے سانے یہ دیو گھومی کے دشمن ہیں یا ایس آئی ایس کے آتنکی ہیں ان کے منصوبے ناپاک ہیں اور ایک بڑی پلاننگ کر رہے تھے ڈلی سے لے کر کے اتراخن سے لے کر کے تمام راچوں میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرینوں میں سب سے بڑی سازش تھی یعنی کہ جو ڈلی سے شتاب بھی چلتی دیرادون اسے دیلانی کر کی سازش تھی کئی بار ہی تھمکی بھی دی چکے تھے حالانکہ اب ان سے ضرور اس لعبت پوستاز کی جائے گی کہ ان کے نیٹورک میں اور کون کون شامل ہے رلکی سے جب یہ اہم گرابتاری ہو اس کے بعد سے ہی تمام خوفی آجنسیاں پہلے سے ہی سترک تھی اور یہ اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دے پاتے اس سے پہلے ہی نے اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد دیکھئے تصویر آپ کے سامنے دو اسم سیاتن کی ایک ہی کالیج کے شاتر بتایا جا رہے ہیں ایک ہردوار کا ہی رہنے والا اخلاق جو کی انکسر کرنا بتایا جا رہا ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے شانت طریقے سے یہ اپنے منصوبوں کو انجام دینے کی فراق میں تھے